اور جو امیر تنظیم تھے انہوں نے سورة الانام کی آیت نمبر 108 میرے مدلعی کوٹ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَجْوًا بِغَيْرِعِينَ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ وہ لاعلمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے اندازہ کریں اس آیت کا میرے سے کہا لینا دینا تھا کیا میں ہندووں کے خداوں کو گالی دیتا ہوں کیا میں نے کریشنز یا جیوز نے جن لوگ کے بارے میں غلط عقیدے کلیم کی ہیں انہیں گالییں دیتا ہوں نہیں ان کے بابوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کافروں والی آیت میرے اوپر لگا رہے ہیں یہ کافروں سے متعلق کہا گیا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دیں گے یہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے کیا بریلوید جو بندی اہل دیش شیعہ کا معبود کوئی اور ہے اور میرا معبود اور ہے ایک ہی ہے ہاں ان معموں میں اور ہے کہ جو معبود کی یا اپنے بابوں کی کلین کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں نہیں رکھی ہوئی اسی کو میں نے ارز کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور خدا ایک ہی ہے تعلیمات ڈیفرنٹ ہے تو گویا کوئی اور ہی خدا مانے ہوئے تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے جھوٹے خداوں کو نہیں تو یہ فرقہ باز علباء اور ان کے بزرگ آج کافر ہونے کی ناؤسمنٹ کر دیں ہم ان کو آڑے ہاتھوں لینا چھوڑ دیں گے پیار محبت سے علب اختلاف کریں گے لیکن تم نام لو ہمارے پر نمبر کا تو بھائی غداروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَتَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قرآن کو ذرا سنجھو غداروں کے لیے حضرت عمر کی تنوار ہے اور میری زبان ہے عزتیں امیل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندہ بٹو رہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جللہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریہ سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کے اور پھینکی جا کے دیوبان شریف بریلی شریف عجمیت شریف بغداد شریف غدار ہو تم اپنے نبی کے دیکھو پھر اللہ نے تم سے کیا وضلہ لیا کتنی بڑی بلا تمہارے پر چھوڑ دیا میرے نبی ساں ہائی کوئی نہیں تہرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں یعنی چیفی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے بابے شاہی کوئی نہیں تو یہ بہت چھوٹا جملہ ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ پٹو ہیں نبی یہ کبراں لیکن میں نے کبھی نہیں کہا علم اختلاف کرتا تو یہ آیت بالکل مسکوٹ کی ہے آپ نے آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں آپ کو پتا چلے کہ یہ آیت غداروں سے مطلق نہیں ہے یہ کافروں سے مطلق ہے غداروں سے مطلق یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کی پیٹ میں چھوڑا گھوپے انہیں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا پھر انہوں نے دوسری آیت کوٹ کی سورہ انحل کی ادوہو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والبوعیوات الحسنہ و جادلہم باللتیہی احسن بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے باز کے ساتھ اور مجادلہ کرو احسن طریقے سے تو وہ میرے سمجھا رہے تھے کہ آپ مجادلہ احسن طریقے سے کریں یہ بلکل اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس میں پوری زندگی گاؤس کی نازک سی سٹک کے ساتھ ایک نازک سے بال کو کھیلا ہو وہ کسی کرکیٹر کو یہ بشورہ دے کہ اتنے وزنی بیٹ کے ساتھ اتنے وزنی بال کو آپ نے ہٹ کیسے کرنا ہے تو اسے کہا ہے کہ بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو تو بلکل برگر اور ممی ڈیڈی بند ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور تو ہمیں یہ مشغلہ دے رہے کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ کرنا ہے آسن طریقے سے جی الحمدللہ آپ آسن طریقے سے مجادلہ کر کے بتائیں نا تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہاں چشتی رسول اللہ کے اوپر تلاق بتا جائے گا سرکار نہ آپ کی حمد ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی حمد تھی کہ ان باتوں پر بات کریں ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا جو کام آپ کر بھی سکتے تو اللہ کے بندوں مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو چلا میں نے تو اپنے طریقے سے کیا دوسری ایک کام کر کے دسو اور بنیادی چیز ہے ظاہر ہے بنیادی ہے قائد ہے مجادلہ کرو آسن طریقے سے تو میرا یہ دعوی ہے اس پلانٹ اردھ پہ مجھ سے سافٹ بندے ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کی اوپر بولتا ہوں اگر کوئی ہے تو پروڈیوز کریں اول تو بندی نہیں ملنا اور جو ملے گا اوکے گا کہ دو بندیوں اور اہل ادیس کی ازان کا کیا اعترام یہ وابیان دی ازان ہے اس کا کیا اعترام یہ تو سورنے سورنے تو مجھ سے سافٹ بندے ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہوں آپ لوگیں تو جورت بھی بولنے کی چلیں آپ ایساً طریقے سے ذرا تھانمی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں جناب لائف ونڈریبل ہو جائے گی گھر سے ہم نہیں کر سکیں گے مشکلے دین دینے بنو آپ کرو آنے سرگار میں چاڑ دو میں دیں غلط طریقے نہ کر رہا تو اسی صحیح طریقے نہ کرو بس بس ہاں نکل جائی ہاں پھر وہی ہوگا گھلنا سنو تو اللہ کے شکر ہے میں سافٹ بھی کیسے چل دوں اور آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن بزرگوں کے فرقوں کی کوک سے آپ کی تنظیم نے جنم لیا ان کی زبان بھی میں آپ کو برکت کیلئے پیش کر دیتا ہوں اسٹباد میرز آپ نے پڑھیاں گھلہ پیٹھیں گے جائے یار کوئی چھڑیا جنجینیر صاحب نے چھڑیا تو اسی مغر ساٹھ پہ گیا جی اس لیے کہ بھئی آپ کے امیر صاحب اس وقت آپ کے فرنٹ مین بنے ہوئے اور ان کی تنظیم بھی بچاری بھولپن میں اور وہ امیر صاحب بھی میں کہتا ہوں بھولپن میں یہ سمجھ رہے تھے تو میرا کام ہے نا ان کی اصلاح کرنا تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کی کیا لینگویج تھی کس طرح وہ آسن طریقے سے مجادلہ کرتے تھے آپ مجھے امانداری سے بتائیں میں اگر ان کے مجادلے کی باتیں ان کے ان کی کتابوں سے بتا دو اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کے خلاف ویڈیو نہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی توپوں کا روح اس طرف نہ کریں تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتانے میں مخلص نہیں ہے کسی کے فرنٹ مین بنے ہوئے بالکل ہے کی نہیں ایسا لوگ یہ ٹائم کیا مطابق بول کر جاتے کوئی بھی نہیں بولے گا ان بڑوں کے کہنے کے اوپر میرے بارے میں سارے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب میں ان بڑوں کے بڑوں کہ علمی کپڑے اتارتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تو سنیں جناب آمزہ بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی نائنٹین زیرو فائیو میں جس میں علماء دوباند پیورن کفر کے فتوے لگائے تو چلیں اسے تو جو بھی بقول ان کے میس ہینڈلنگ ہوئی اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دوباند نے اس کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوئے بابا کسے کہا بزرگان دین کو جی تمہارے بزرگان دین کہ جتنے ماننے والے ہیں ان سے ڈبل آمزہ بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں تو یہ جادل ہم بلتی ہی احسن فرقہ جو بندیا کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا آمزہ بریلوی کے لیے المفند لکھا پاگل بابا اور المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور اس میں انہوں نے کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا جس طرح کے انبیاء پر شیعتین حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم پر حملہ آور ہوئے چودمی صدید مولویانو رضی اللہ عنہ ہم جا نا سانو اور اس پہ اشبیلی تھانوی صاحب نے سگنیچر کیے ہوئے ہم نے تیس سے زیادہ علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہے بعض والوں کے بھی سگنیچر ہے ہمارے استار ڈاٹر سرار صاحب جن کو اپنا مرشل مانتے تھے یوسف لدھیانوی صاحب ان کے بھی اس پہ سگنیچر ہوئے میں پھر تکیش مانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرکوں کو ایسا بنایا تھا وہ تو بڑے احترام سے کرتے تھے ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی رنطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کیا دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا عمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابل کے خلاف کفر کے فتحے دیئے تو حضرت نے ڈاٹھا ہوں کہ تم ایسے کی نام کیوں لے رہا ہو بغیر کوئی تازہیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا عمد رضا خان بریلوی کہتے تمہیں صرف احمد رضا خبر بریلوی جو کہا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کیا ہمارے پر فرکے بھی لگائے لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اقابل کو ایسا بنایا کہ اس نے زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے میں دائرے سرکار اللہ نے آپ کے بزرکوں کو ایسا بنایا تھا نہ انکالتا کرو اپنے بزرکا دیا شیطانی لشکر اچھا یہ تو انہوں نے بریلویوں کے بارے میں کہنا اہل ادیس ویسا ہی بچارے گیڑے چاہ گئے کیونکہ اس وقت صوفی علماء بیٹھے ہوئے تھے نائنٹین پونٹی فائل سے پہلے کی بات ہے یہ انیس سو چھے کی بات ہے تو آمد بریلوی نے اظام لگایا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ وابی ہیں تو دیوبندیوں نے اپنی وابیت کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے وابیوں کو پر گل ہی انکال نہیں تھی انہوں نے اس وقت کے صوفی علماء کو لکھا جوابا کہ آپ وابیوں کی بات کر رہے ہیں ہم تو محمد بن عبدالواب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کا ایک ذرکہ سمجھتے ہیں خارجی آج ریالہ نے چکر ہی جو بندیہ لے دی اس ایک ہوئے میں اور یہ صرف علمحمد میں نہیں ہے اس سے پہلے جو عبر عبدین شامی تھا نا جو ان کا بڑا بابا تھا جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے رد المحتار فتاوہ شامی جس میں اس نے بکواس لکھی ہے کہ اپنے پشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویز بھی لکھا جا سکتا ہے جا اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنائے تھا یہ وہ ابن عبدیب شامی اس نے بھی محمد بن عبدالواب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھی ہے اب یہ وجادل ہم دلتی ہی احسن یہ ہے یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یعنی اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں میں بول سکتا ہو لیکن تو ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا اب ایسی صورتحال کے اندر میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹوٹی کمد کہاں اصل میں پرابلم بڑھوں نے خراب کیا جس کی وجہ سے آج امت میں انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر فرقے بن گئے ایٹین سکسٹی سکس میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا جس فرقے کی عمر پر مشکل ڈیٹ سو سال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہم اسلاف کے امین ہیں اچھا اگر آپ امین ہے تو بریلوی بھی تو انفی ہیں ان کا مدرسہ بنا ہے نائنٹین زیرو فور میں منظور الاسلام بریلی میں اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان بریلی نہیں تھا بریلوی دیوبندی انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بن گئے کہتا ہے نہیں دونوں انفی ہیں اچھا دونوں انفی ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کیوں سمجھتے ہیں مسجد کو لعدہ کرتے ہیں سر کیوں پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اسلامباد میں مسجد حاصل کرنے کی نہیں نہیں یہ بعد میں خراب ہوئے جو پرانے انفی تھے نہ وہ بلکو ٹھیک تھے توبہ توبہ پرانے آگروں چار سو سال تک پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ میں چار مسلحے ڈالے ہوئے تھے ان کی کلٹ تصویر بھی موجود ہیں جب وہ سعودی حقومن نے مسلحے اٹھوائے نا بیلڈنگز انہوں نے انیس سو پچھون میں توڑی ہیں اس وقت کی وہ تصویریں موجود ہیں میں ٹیچ کر دوں گا یہ جناب عمد کی حدمت تھی چار سو سال تک ایک کعبے کو چار فرقوں میں بانٹا ہوا تھا انہوں نے کہتا ہے نہیں عمد کو جھوڑا تھا جوڑا یہ بات تھا کہ کہتے ہیں چاروں حقومیں ایک دوسرے کے بیجے نماز نہیں پڑھتے تھے آج ملے بتائیں کہ گورا مسلمان ہو رہے ہو کعبہ شریف جائے تو وہ پہلے تو فیصلہ کرے گا یہ کعبے کے اندر چار لادہ سے اسلام ہے اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک یہ چار امام ادر کیا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے گڑبر بعد میں ہوئی ہے آج بھی بعد میں ہوئی ہے شاہ ولیاللہ دلوی نے لکھا ہے کہ چوتھی صدی اجری کے اندر تکلید اندھی تکلید کی بدت کا آغاز ہوا یہ حجت اللہ البالغہ نے ورہا لکھا ہے میں نے کئی دیوبندی مفتیوں کو پوچھا ان کو بھی نہیں تھا پتا وہ کہتے ہیں ہم نے سیلیکٹی پڑی تھی حجت اللہ البالغہ شاہ ولیاللہ نے لکھا ہے سنت وردی بدت امت اشفر کا واریت اماموں کے نام کے اوپر اندھی تکلید ہے ان تو چھوڑے ہی کچھ نہیں ان کا اس سے پہلے مسلمانی اس کاموں میں انوال نہیں تھے پھر ان نے ہنفیوں کو بھی صحیح رڑا لگایا اس مسئلے میں انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے ان سے بوز رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے سب زیادہ بوز ہنفی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے یعنی رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اس کے وقت رفلید ہیں اُلٹا کوئی رفلیدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں انقریب قادیانی ہو جائے گا اوے قادیانی سے توڑے پر آجے ہاں جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی اور ہنفی قادیانی قادیانی فکمِ ہنفی ہیں وہ بغیر رفلیدین کے نماز پڑتے ہیں اور انہوں نے کیا مشہور کیا جو رفلیدین شروع کر دے وہ قادیانی ہو جاتا ہے کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا تو آپ لوگ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ قادیانی تو آپ لوگ کے بھائی ہیں بھائی وہ تو آپ لوگ کے طریقے کے مطابق نماز پڑتے ہیں اس وقت جو ان کے مربی ہیں ان کی تو بغیرہ ویڈیو رکوارڈا کیا انفی ہیں تو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو جو ملمہ کاری کیوئی تھی جھوٹ کی ایک ایک کر کے اترتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو یہ فرقہ ورانہ سارے کے سارے معاملات ان کے بزرگوں نے خراب کیے ایک بندہ اٹھ کے سرجن والا کام کر رہا ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیرہ کیوں لگاتا ہے بھئی سرجن کا تو کام ہی چیرہ لگانا ہے ہومیوپیتھک عدویات دینے والے وائزین وہ کسی ڈاکٹر سرجن کو گلہ نہیں کر سکتے میرے پاس تو مریض ہی کوئی آتا ہے کہ جس کا علاوی چیرے سے ہوگا دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا بائی پاس ہونے والا ہے اور وہ آپ اس کو دوائی دیں نہ ایلوپیتھک دوائی کام آتی ہے نہ ہومیوپیتھک وہ سیدھا ایدھر گرینڈر چلاتے ہیں پسلیاں توڑتے ہیں دل نکالتے ہیں اور پھر یہ پاؤں سے ایک نس نکال کے ٹانگ میں سے ادھر فٹ کر کے اسے بائی پاس کرتے ہیں اب جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے آکے اگر کوئی ایک بھولا بھولا عالم دین یہ سمجھائے کہ جی ذرا مجادلہ احسن طریقے سے کیا کریں یہ آپ کو چیرہ لگانا گرینڈر لگانا کیا ضروری ہوتا ہے انتوں نے پتہ ہی کیجئے کالدہ نہیں اللہ جب بندے میں کیے کاماتا ہوں ترسی کھاں آنگا میں چلو آپ کر کے بتا دیں آپ بھی سرجنوں نے کام کریں اسی طرح کیسے لوگوں کی چیخیں نکلیں گے آرثرپیٹک سرجن کے پاس جو لوگ جاتے ہیں جب وہ بازو چڑھاتا ہے تو چیخیں نکلواتا ہے وہ کیوں نہ نکلوائے بھائی اس سے بغیر وہ بازو چڑھو نہیں سکتا آج تک آپ تو پیٹک سرجن کو تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ ایک لینے سے ہر پر چیخوں کی عواز آتی ہے وہ کہتے ہیں اس کا کام بھی ایسا ہے سرکار ہمارا بھی کام ایسا ہے اللہ کے فضل سے یہ کام بھی ہے اور باقی کام بھی ہم کرتے ہیں ہوئیوپیتھیکل آج بھی ہے میرے دروشی کے فضائل کے اوپر بھی پانچ پانچ گھنٹے کے لیکچر ہیں نماز کے پریکٹیکل کے اوپر بھی میرے لیکچرز ہیں سبحان اللہ یو بحمدہی سبحان اللہ العظیم کی وزیلت پہ بھی صبح شام کے عذکار کے اوپر بھی فرس نماز کے بعد کے عذکار کے اوپر بھی ایک ایک ٹاپک کے اوپر یہ تو جنرل سٹور ہے اور فری ہے بالکل تم لوگ چندے لے کے کام کرتے ہو ہم اپنی جیب سے اخلاق کرتے ہیں یہ فرق ہے تو سرجن ملک کام جو کر رہا ہے اسے آپ کرنے دیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر رہے ہیں بھئی تجھے کر کے دست دو نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں تو پھر ملک کرنے جو سیدھے جی کالیں